بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین کیا لے تُڑا ٹھیک ٹھاکو صحت طبیعت ٹھیک ہے امید کرینے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل تکرم سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو تی اللہ تعالیٰ نے حفظ و امانی چھو سو نیا تُڑا مزبان حافظ محمد رمضان تیت سی تکینے پہو اپنا فیملی یوٹیوب چینل حافظ رمضان افیشل جی ناظرین آج جمہت المبارک نہ دینے تیسی وینے پہن جمہت المبارک پڑھن انشاءاللہ تعالیٰ بیان سنساں قربانی نے مسئل مسائل تے قربانی نی فضیلت اللہ تعالی جیڑے حضرات قربانی دینے پہنے انہیں قربانی ہیں اپنی پاک بارگاج قبول تے مندود فرمائے تے انشاءاللہ تعالیٰ تُسی بھی غصور دنال لال تے کٹھے انشاءاللہ تعالیٰ بیان سنساں تے قربانی موسم بہت خوبصورت تے پیارا ہو گیا تے اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل تے کرم ہیا کہ گرمی نی شدہ تے بہت زیادہ کمی آگئی تے انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی بارش ہو سی تُسی تک سکنے ہو اچھے کے کافی خوبصورت موسمیں ماشاءاللہ مینہ میں جھلا بھی پانے کھڑا گا صغیرہ علی جیڑی بارش بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی تُسی اگر میرے چیمل نیل تے نوے ہو مہربانی شکریہ دوازش 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 اس کی آمد ہوتے ہی وہ عظیم اسلام قربانی مسئلہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حضور پیشتی اس کی جاتا ہوئی رہتی ہے اسلام کہیں جو بکر رمائے سے ہم کسی موضوع پر مختلو کرتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ رب و لئے ہم سب کو سب سنا کر عمل کرنے کی نوفی قطع بروائے دنیا پہ رہتے ہوئے انسان کو دو چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں دو چیزوں سے ہر بھکتے کو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے ایک سب سے پہلی چیز اس سے انسان پیار کرتا ہے اور اس کی اپنی جان ہوا کرتی ہے ہر انسان اپنے آپ کو تکلیف مرموبت اللہ کرنے سے ہر انسان اپنے آپ پر مشکت خونداش کرنے سے یہی کوشش کرتا ہے کہ کہیں زندگی آرام سے ہی گزر جائے لیکن جو اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے ہیں اللہ کے نبی ہوا کرتے ہیں انہوں کا باملہ آن عوام و اللہ سے ذرا جدا ہوتا ہے پہلی بات انسان کو اپنی جان سے پیار اور دوسری شہر جو انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے وہ انسان کی قنات ہوا کرتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جان کا نظرنا کیسے رب کے حضور پیش دیا یہ تو آپ نے سماعت فرما لیا پھر آپ نے وہ آن جو اس کے شولِ آسمان سے باتے کر رہے تھے اس میں آپ نے چلاد لگا کر حاضر من قدر ربی اور رب کی طرف منصوب کر دیا تھا اور رب نے آن کو گردار بنیا لیکن آب باری آتی ہے قرآن کی اللہ نے جان سے ادھماریا اور روایات میں آتا ہے کہ نمپ سال کی عمر ہے اللہ کے حضور دعا کرنے لگے ربی حملی دنستانی اور وہ دگارِ عالم مجھے نیک اور صالح میں تعاو فرماتے رب کے حضور جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے آگے سے جواب ویا بشت ناہو من قلعہ بن حریم ہم نے آپ کو ایک حریم اور حسین اور جمیل بیٹا عطا دیا ہے ویا رب کے نویلے رب کے خلیلے اس بات کا عمر اور ساری مظلوب کو دست دیا کہ عمر کا چاہے کوئی بھی حصہ ہو آپ نے اتنا عبید نہیں ہونا ہے اللہ کے حضور دعا کرتے رہنا ہے اللہ جب جاہے گا اولاد کی دولت مالا قوان فرما دے گا یعنی نبی سال پر ہو چکی ہے یہ ناہوید ہی نہیں آئی کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی ابھی نبی سال پر ہو چکی ہے اب کیسے ہوگی دعا کی اور یہ داستی ہے کہ کمی بھی رب کی رحمت سے ناہوید نہیں ہونا چاہیے دعا کی رب نے مقبول فرما دی وہ بیٹا حدیم اور حسین اور جمیل عدا فرما دیا کہ وہ بیٹا عدا کیا سرا آپ تصبر کریں اولاد تو ہر شخص کو بڑی عزیز ہوا کرتی ہے لیکن اگر نمی سال کی عمر میں بیٹا ہو پھر اس کے ساتھ پیار اس کے ساتھ محبت کا اندازہ کون لڑا سکتا ہے ایک مردمہ ایسے ہوا اللہ کے یہ خریب اس بیٹا سہید رحمائی علی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دوز میں لے کر پیار فرما رہے تھے اس کے ساتھ شخص پت رہے تھے اللہ دوارہ قوة تعالی نے پھر عزمانا چاہا اللہ دوارہ قوة تعالی نے پوچھا ابراہیم یہ بیٹا جو نبی سال کی عمر میں دیا ہے کہیں یہ ہمارے درمیان بیان کے رکابت کو نہیں آگئی اس میں کہیں میرے اور آپ کی جو یہ محبت ہے یہ جو عشق ہے یہ جو آپ اور میرا پیار ہے اس کے درمیان یہ رکابت کو نہیں مر گئی اے ابراہیم کیا اس بیٹے کو مجھ پر قرباد کرے گا اللہ کے اس خبیل عزمانا ابراہیم علیہ السلام نے اسے جواب دیا یہ تو ایک اسماعیل ہے اگر ایسے لاکھوں اسماعیل ہوں تو تیرے نام پر قرباد کرنے کے لئے انتیار جان کا نظرہ ربی دیا اور جان کے بعد جب اولاد کی باری آئی پھر آپ نے کہا کہ آپ کے نام پر ایک اسماعیل کیا اسے لاکھوں ہوں تو وہ بھی قرباد کر دوں گا تو رب نے حکم دیا انتیار سے کرو کہ اپنے بچے کو لے کر اس پران جنگر میں چلے جاؤ ساتھ سوڑا کو بھی لے جاؤ وہاں پھائی میں جنگر میں چھوڑ کے آ جاؤ تو اس تو بزرکو بھائیو آپ ذرا تصور کریں کون ہے ایسا شخص جو اپنی مراد کو ایسے مقام پر چھوڑ کر آ دے جہاں نہ کچھ کھانے کے لئے ہو نہ کچھ پینے کے لئے ہو نہ وہاں پر ساتھ کوئی بستی ہو دیکھر یہ رب کا انتیار تھا اور انتیار اپنے خریر سے رب نے رہا ہے وہ حضہ کے پاک قیم پر سید رائید ملے سلام آپ نے اپنے زوجہ مہدرمہ اور سید رائید سمائید ملے سلام جو بھی تھوڑے سے ہی بڑے ہوئے تھے انہیں لے کر آپ حجرت کرتے ہیں اور مکہ موازمہ میں جا کر اس وقت مہاں پر کوئی ماں آبادی نہیں تھی مکہ اس وقت مراد تھا آپ نے اپنے لکھتے جگر اور اپنی زوجہ مہدرمہ سید رائید سلام اللہ آ رہی تھا آپ کو ساتھ لیا اور وہاں مکہ کے بھیا بان جنگل میں چھوڑ کر واپس آنے لگے پھر دل پر ہاتھ رکھ کر میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے جنگل میں چھوڑ کر کونسا سا باپ ہے جو اپنی بلاد کو چھوڑتے آتا ہے پھر دل میں دل میں ترست ہویا اور اپنے حضور توڑی سے آگے بڑھ کر دعا کرنے لگے اربانا امی اسکمت منذوریتی بیوازن گئی نزید زرہن اندہ پائیتی کا محرم دعا کی مولا قدوس میں اپنے اولاد کو ایک ایسے مقام پر چھوڑ دیا گیا ہوں جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہاں آرادی بھی نہیں ہے دعا کیا کی چھوڑ کر آیا ہوں ارب کیا کرنا ہے اربانا لیوکیر السالہ اعطا پر میں میری اولاد کو نماز کا قدر بنا دے دیکھیں ہم دنیا میں جہاں پر یہ بھی شاید دعا کرتے ہوں گے ساتھ دنیا کے لیے بڑی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو فلا 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 نمت سے رواز دے لیکن اللہ کے نبی نے یہ دعا کر کے ساری مغلوب کو دست دے دیا کہ جب پیتا نماز کا پیبت بن جائے گا جب پیتا نماز پندے لگ جائے گا تو پھر ہر شہر اس کے قدموں میں آکے رواز دے گا جب آپ نے یہ دعا کی اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نماز کا پیبت بنانے کے بعد فرمایا انہیں خلو سے رزق عطا فرما دے وہ کی کیوں دعا کی کہ پھر ہم سے رزق عطا فرما فرمایا اس لیے کہ پھر ہم سے رزق عطا فرما تاکہ یہ پیرا حصور پر بجاز آسکے یہ دعا کی اور اللہ کے یہ نبی پھر واپس پندتے ہیں اپنے جس دیس میں یہ رہتے تھے وہاں پڑ جاتے ہیں وہ پانی کا ایک مشکیزہ اور جد دور ہے کب تک اسے گزارہ ہوتا وہ ایک پانی کا مشکیزہ توڑے دیوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے چند تجوریں وہ بھی ختم ہو گئی پھر اللہ کے پاک پیغمبر کی زوجہ مہترہ آپ نے جب دیکھا کہ میرا لفتے دگر پیاسے دل کر رہا ہی حلق خشک ہو رہی ہے اس مانے ماں کی ممتہ کی وہ آپ نے پانی کی تلاش میں نکتا چاہا آپ صفا پر جاتی ہے مروہ پر جاتی ہے اور رویات میں آتا ہے کہ ساتھ چکر لگائے آپ نے کبھی صفا پر جا رہی ہے ادھر پانی کا مرہ پر جا رہی ہے جو لوگ حد کے لیے امرے کے لیے کے ہیں وہ جانتے ہیں مادروی کہ صفا پر ہاں کتنی مشکت کی وہ جو ہے وہ عبادت ہے وہاں پر جانت کتنا مشکل ہے وہ ماں ایک اپنے لفتے دگر کے پانی تلاش کرنے کے لیے جاتی ہے اور رب کو یہ آدار تری پسند آئی وہ ادھر دور لگا رہی ہے ایک اچانک دہا کے کیفاز آتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جیل پھٹی ہے وہ دورتی ہوئی جب اپنے لفتے دگر سے اتنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئی دیکھا جہاں پر اسماعیل علیہ السلام اور روٹے ہوئے گیریاں رکڑ رہے ہیں آج میں بچہ روتا ہے ایک کوئی رکڑتا ہے کہ مجھے بنا چیز چاہیے ہم خورن گئیہ کر دیتے ہیں ادھر ماں کی ادھر رب ادھر دیکھ رہا تھا اسماعیل علیہ السلام گیریاں رگر کر پانی کی دراش میں ہیں اللہ تعالیٰ کو بتا دانی آپ کی ایڑیوں کی برکت کی وجہ سے وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری پڑھا دیتا ہے آج سیدہ حاضرہ صلی اللہ علیہ آج میں بڑھے آکے دیکھا کہ جس پانی کی دراش میں میں کہیں صفحہ پر کبھی برگا پر جار رہی تھی وہ تو پانی میرے لخت جگر کی ایڑیوں سے آج دیکھا کہ پانی وفل بکنار نے پہ رہا ہے تو آپ نے اس پانی سے کہا زمزم اور ساتھ ریتہ ریت لیا اور اس پانی کے دائے پر وہ ریت رکھ کر پانی کو رکھنا چاہا رمایات میں آتا ہے سیدہ حاضرہ نے زمزم کہا ہے پانی رک جا رک جا اور ساتھ اس بٹی اور ریت کے ساتھ وہ رکھاوت بنا رہی تھی قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سیدہ حاضرہ صلی اللہ علیہ اس پانی کو اس وقت زمزم نہ کہتی اے پانی رک جا رک جا تو پھر یہ پانی ساری مخلوق کے لیے کہ اپنا تک یہ ساری مخلوق پیتی بھی رہتی اپنی پیاس بھی بجاتی رہتی اور اپنی ضروریات بھی لاتی رہتی تو پانی کا ایک قدرہ بھی کم نہ کر سکتی ساری مخلوق یہ ہے اللہ کے نبی کی دیکھیں ایک موجزہ اور ساتھ سیدہ حاضرہ کی بھی یہ کرام من دیکھیں کہ آپ نے اس پانی کو سم سم کہہ کر روئے دیا وہ پانی جو اللہ نے چندل سے لے جا تھا آج بھی لاکھوں کے حساب سے وہ جاں جو وہاں پر جاتے ہیں پانی پیتے ہوئی ہے اور پینے کے بعد وہ ایک ایرنوں میں ڈال کر جہاں جہاں کے ہوتے ہیں وہاں بھی لے کر جاتے ہیں ہر ضرورت پوری کرتے ہیں لیکن پانی اس وقت جب سیدہ رہی سمائیلہ نے سلام کی پیڑیا رگڑے کی وجہ سے جتنا نکلا تھا آج بھی اسی طرح وہ سلامت ہے اور آج بھی اسی طرح وہ وہاں وجود ہے یہ ہے ایک نبی کی یہ ہے ایک نبی کی ماں کا گوزہ اور نبی کا گوزہ نہیں ہوتا ہو نبی کی تو گوزہ ہوتا ہے بلیوں کی قامت ہوتی ہے نبی کا گوزہ دیکھیں کہ آپ کی ایڈیا رگنے کی وجہ سے پانی مکن آیا یہ واقعہ بڑا زمبہ چھوڑا ہے لیکن اس پسار بیان کرتا ہو جب یہ معاملہ پیش آیا آپ نے وہاں جگل میں چھوڑ کر آگے وہ جہان کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد گناہ کا نظرانہ بھی پیش کر دیا اب پھر اللہ نے امتحان دینا چاہا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے خواب کی صورت میں اپنے غلیل کو یہ حکم دیا کہ اے غلیل اپنے اس لخت جگر کو میرے لیے پرمان کر دو اللہ کے یہ غلیل انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ماجد ایک خواب ہے آپ کو شیطان نے بس وسو میں ڈالا لیکن آپ نے آگے سے کہا کہ نبی کا خواب رحمہ ہی ہوتا ہے وہ شیطان ہی نہیں ہوتا المختصر اس واقعے کو آگے ہم میان کریں گے لیکن کتنا میان کیا اسے سبب کیا ملا دیکھیں اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے یہ غلیل آپ کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے انتنی عمر گزرنے کے بعد بیٹا آتا کیا لیکن آپ نے اللہ کے ہاں اسے قربار چڑھنے کے لیے بلکل بھی کوئی رکامت نہیں پڑے اللہ کے حضور آپ نے جنگل بھی آمان میں چھوڑ دیا لیکن وہ لختے جگر آج کے نو جوابوں کے سامنے میں سوال رکھ رہا ہوں یہ جنہی بھی پفتگو ہوئی ہے ہم نے سوچنا ہے ہم ملاب کی تقریریں بھی سنتے ہیں محرم کی تقریریں بھی سنتے ہیں ملاب کی تقریریں بھی سنتے ہیں ہم کیا اس سے حاصل کرتے ہیں یہ ہم نے سوچنا ہوگا باپڑے کہا تھا نا اپنے لختے جگر سے اور اپنی زوجہ سے کہ میں تمہیں جنگل بھی آمان میں چھوڑ کے آوں گا وہ زوجہ اگر آج کی زوجہوں کی طرح ہوتی تو وہ کہتی کہ میں میرے سنتاج آپ کونسی بات کر رہے ہیں نمی سال کے اوپر رندا نے بیٹا عطا کیا اور آپ اسے جنگل میں چھوڑنے کا پرورام بنا رہے ہیں وہاں بس زوجہ ہی انتا کر دیتی لیکن دیکھیں انبیاء کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ مغلوم کے لیے سبق ہوتا ہے وہ مغلوم کے لیے ایک جو ہے وہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ مغلوم اس پر عمل کر کے اپنی نجات پاتی ہے زوجہ سیدہ حاضرہ میں بھی اتار نہ کیا آج بھی محلوم کے آگے یہ سوال ہے جب سنتاج جب کوئی خامد اپنی زوجہ کو شریعت کے مطابق حکم دے تو پھر ان بیٹیوں کا بھی حق بلتا ہے کہ اپنے خامد کی بات کو سرے خم تسلیم کریں اور اس پر عمل کریں اور پھر آج کے نوجبان سے بھی یہ سوال ہے کہ سہیدہ رائی سمائیل علیہ السلام نے حضرت حضور پرمان ہونے کے لیے یہ نہیں کہا کہ باپ باپ نے تو ایک خامدے کی ہے مجھے کس لیے آپ تورواز کر رہے ہیں نہیں نہیں رم کا حکم تو وہ بات کی بات تھی آپ نے اپنے والد کا حکم بانا وہ تو راستے میں جاتے ہوئے حضرت شریعت نے کہا تھا کہ اس مائیل ہم جس مقام پر جا رہے ہیں جو آپ نے پروران بنیا ہوا ہے وہ رم کا حکم ہے اس سے پہلے تو یہی کہا تھا کہ آپ چلیں کہاں پر چھوڑ گیا ہوں گا وہ بیٹے نے بھی انکار نہ دیا وہ باہر نے بھی انکار نہ دیا اور مظلوق کو یہ درس دیا کہ جب والد وہ وہ در شریعت متحرہ کے دہلے میں رہتے ہوئے جب کوئی حکم دے اگر باپ نماز کے لیے کہے وہ آگے سے کہتے ہیں آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے دوستو یہ بات نہیں ہے والد کا کہنم ماننے سے اللہ تعالیٰ کی نبی نے یہ فرمایا ہے کہ رابط کس بم درازی ہوتا ہے کہ وہ بات دے نرازی ہوتے ہیں کہ وہ بات دے نراز ہو جاتا ہے رب بھی نراز ہو جاتا ہے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ والد کا حکم اگر یہ بھی آجائے کہ تمہیں میں زمہ کروں گا تب بھی آگے سے انکار نہیں کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ والد نراز ہو جائے والد کی نرازگی کی وجہ سے رب بکائنات بھی کہیں نراز نہ ہو جائے ہم نے جتنا سنا اس پر عمل کرنا ہے اور عمل یہ کرنا ہے کہ ہمارے والدین بھی اس دنیا میں جس کے موجود ہیں ان کا کیلم ماننا ہے والدین کا کیلم ماننے میں ہی ہماری نجات ہے ہماری کمیابی ہے کوئی بھی والدین اولاد کو کبھی نقصان ان کا ہوتا ہوا ہم دیکھ کر مرداش نہیں کر سکتے وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں اولاد کے فائدے کے لیے کرتے ہیں وہ کوئی بھی مشورہ دیتے ہیں اولاد کی آنے والی نجاتگی ہے وہ سمر جاتی ہے آج کے اس جمعے کے پروگرام میں ہم نے ایک میسج لے کے جانا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کا کیلہ ماننا ہے رب بھی راضی ہوگا رب کے محروب بھی راضی ہوگے سیدنا عمرہیم علیہ السلام بھی راضی ہو جائے گے اور سیدنا اسمائیل علیہ السلام بھی راضی ہو جائے گے کہ یہ پترہ سو سال گزنے کے بعد اس سے بھی زائد سال گزنے کے بعد آج قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے میری قربانی کو سن کر اپنے والدین کی فرمہ بدای شروع کر دی ہے یہی سب سے بڑی قربانی ہے قربانی صرف یہی نہیں ہے کہ جنال خریدیں دیکھا دیکھی بڑے سے پڑا جنال خرید کر وہ قربان کر دے سرم سال کے بعد جنال قربان کرنے کا کام ہی قربانی نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی زدگیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اپنے زدگیاں بدلیں ہم جو کام کر رہے ہیں ہم دیکھیں کہ امبیاء کا کیا عمل تھا امبیاء کی اولادوں کا کیا کام تھا ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے ہاتھ کو بدلے کی جب کوشش کریں گے پھر قربانی بھی رب قبول فرما لے گا والدین کا بھی قربان دار بنا دے گا جب ہم رب کے قربان دار بننے کے بعد رب کا حکم بننے کے بعد اپنے والدین کے قربان دار بن دے گے پھر ساری قربان کے رب کو قبول فرما لے گا ہماری دنیا کی سمر جائے گی اور آنے والی جو دائنی زدگی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے وہ بھی سمر جائے گی ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے عارضی زدگی بسر کر رہے ہیں کوئی بھی بات سنیں اس پر گوھر کرنا چاہیے کہ یہ بیانِ حساب کیا وہ کیا کرتے رہے ہم کیا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سیدنا اسمائیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی پرکت کے وسیدہ سے اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرمبادار بنائے اور ہماری آنے والدین رسولوں کا ہمارا فرمبادار بنائے اللہ رب العزت جن احباب نے قربانی کی عظیم خریدے ہیں جو خریدنے کا پروگرام بنا رہے ہیں اللہ ساٹھ کے پیدا کروئے اور اللہ تبارک و تعالی سب کی قربانی کو اپنی بارکہ پر شد پر کبھلی یہ تعداد کروئے چند قصائد جو سمجھ میں جانتے ضروری ہوتے ہیں اور روک بنا کام آمیں ہم سے روک پوچھتے رہتے ہیں اس دماع میں یہ قصائد رہا کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر بندہ اس سے واقع ہو جائے واقع ہوتے ہی ہیں لیکن سال ہوتا ہے پھول جاتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سواد پچھا جاتا ہے کہ یہ یکم ذرہن سے لے کر دس ذرہن تک یہ جو مال کروانا زیر نافت مال کرنا ناغم کرنا یہ منع ہے میرے دوستوں مدرگوائیوں یہ صرف ایک مستحب عمل ہے یعنی خاطر کروانا مال کروانا ان دس دنوں میں اس چیز سے تھی جتناب کرنا یہ مستحب عمل ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دس دنوں میں جو لوگ حج کے لئے گئے ہوئے ہیں وہ اپنی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مال کروا سکے وہ خط کرا سکے زیر ناف مال کروا سکے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا اس لیے وہ ہم پر یہ عمل نہیں کر سکتے ہمیں اس لیے یہ حکم بیا گیا کہ آپ ان کی نشاکت استیار کرتے ہوئے جب یہ عمل کریں گے تو دہتوارک وہ اتنا اس کا سواب عطا فرمائے گا اگر کوئی شخص ان دنوں میں مال کر رکھاتا ہے جنافر ترکھتا ہے زیر ناف مال کر رکھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج مالی بات نہیں ہے یہ عمل ہم کر سکتے ہیں چل مستحاب عمل ہے کریں گے تو سواب نہیں کریں گے تو گناہ اس میں نہیں ہے یہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ پچھلے سال ہم نے فلا شخص کی طرف سے جو باری دی تھی ابھی فلا شخص کی طرف سے دے گے میرے دوستوں با یہ عدد کو جو شخص چاہے وہ گرمے گیٹا ہے چاہے والد ہے چاہے کوئی بھی گار پر سمرا ہے جو سواب نصاب ہے اس کو ہر سال قربانی کرنا اس پر واجب ہے یعنی ہم اگر اپنے بہت شدگان کے یہ قربانی کرنا چاہتے ہیں پر سجتے ہیں پہلے جو بتا سواب نصاب ہے وہ اپنی طرف سے حصہ ڈالے گا اپنی طرف سے قربانی کی طرف سے ڈالے اپنی دیگر جو زیدو قربائم کی طرف سے ڈالے وہ ڈال سکتے ہیں لیکن پہلے جو بتا سواب نصاب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا اور پھر یہ پوچھا جاتا ہے قربانی کے جنوار میں ہم حقیقی کا جو حصہ ہے وہ ڈال سکتے ہیں پلکل قربانی کے جنوار میں ہم حقیقی کا حصہ ڈال سکتے ہیں حقیقہ جو بچی کی طرف سے ایک حصہ ہوتا ہے بچے کی طرف سے دو حصہ ہوتے ہیں قربانی کا حصہ ڈالنے کے بعد جو شخص صاحب ہے وہ اپنا حصہ ڈالنے اور ساتھ میں اگر اپنے بچوں کی طرف سے حقیقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ حقیقہ بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قسم میں اور اس میں عمل کرنے کی تو بھی قسم فرمائے ناظرین نے محترم الحمدللہ مبارک عدا کی تھا قربانی وغیرہ نے مسئلہ مسائل قربانی نے فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نے انتناہا تھا انتناہا تھا انہوں نے باری جان سنے ماشاءاللہ بڑا مزا آیا ان کے بعد بات تو ستاکی سکنے کیونکہ عوام الناس جڑا ہے اپنی روز مزا اشیاء بلوت زندگینی اشیاء خرید و بروز کرنے پہن بہنocoات عبیرہ خریدی بڑا مزا البیوروASS بلوت زندگینی اشیاءاللہ بہنس لئے چنستہ ابقرÃ قربانی لوسی грینی مزید چین چین چین